السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ مسلم لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں ناظرین نے اس کے بارے میں مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی صاحب نے بہت ہی غصے کا اظہار کیا مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی صاحب دیکھتے ہیں کہ آج ایک ویڈیو میری نظر میں آئی تب سے میرا دل بہت ہی اداس ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے مجھے ایک خبر ملی کہ مغربی یو پی کے ایک معروف شہر مظفر نگر میں پولیس نے ایک کیفے یا دو کیفے پر چھاپا مارا کر چالیس لڑکیوں اور لڑکوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا جو غیر اخلاقی اور ناقابل بیان سگرمیوں میں ملوث تھے انہیں شراب بیئر اور دیگر اشیاء کی بوتلیں ملی جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا سب سے شرمناک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام لڑکیاں مسلمان نظر آئی جبکہ چند کے علاوہ زیادہ تر لڑکے ہندو تھے یہ واقعہ حالی میں مظفر نگر میں ایک ایسے ہی شرمناک واقعہ کے بعد ہوا میں اپنے دکھ اور درد کو بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتا میں مسلمان والدین بالخصوص ان کے باپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچیوں کی پرورشت پر توجہ نہیں دی آپ نے ان پر اندھا اعتماد کیا اور انہیں ڈگریوں کی تلاش میں کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ جانچے بغیر بھیج دیا کہ وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا ان کا اخلاق خراب ہو رہا ہے آپ نے انہیں پاکیزہ زندگی کے عداب اور اقدار نہیں سکھائے ماں اور باپ کیا یہ آپ کا قصور نہیں ہے کیا آپ ان کی مناسب پرورش نگرانی اور احتیاط کرنے میں ناکام نہیں ہوئے کیا آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ باہر کی دنیا کالیج اور کا ماحول انتہائی جو ہے خراب ہوتا وچہ جا رہا ہے میں اللہ کے لئے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ بیدار ہوں اور اپنے بچیوں کو اپنے بچیوں کی پاکیزہ اور محضب زندگی کے طریقے سکھائیں ان کی پرورش کریں تاکہ وہ ایسے گھٹیا جو ہے کاموں سے بس سکیں آج کل لڑکیوں کی شادیوں میں بہت تاخیر ہوتی ہوئی جا رہی ہے آپ انہیں ضرورت سے زیادہ تعلیم دیتے ہیں اور پھر مناسب میج تلاش کرنے کے لئے جد و جہت کرتے ہیں تاخیر جاری ہے اور اب وہ دور نہیں رہا جب نوجوان لڑکیاں معصوم تھی جب تک کی ایک دس سال کا بچہ بھی اب ایسی چیزوں کو جانتا ہے اور چاہتا ہے جو پہلے زمانے میں پندرہ یا سولہ سال کا بچہ بھی نہیں جانتا تھا میں مزید نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اسے تغلیف ہو سکتی ہے بہرحال مرانا خلیل الرحمان سجاد نومانی صاحب نے ان کے ماباب کو نصیحت کی اور کہا کہ اپنے بچیوں کے تربیت کرنا چاہیے صرف انہیں کے لئے نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کی تعلیم کیسی ہو رہی ہے اور ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہو جا رہے ہیں اگر اخلاق خراب ہو رہے ہیں عادتیں خراب ہو رہی ہیں تو ان ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناظرین اس کے متعلق آپ کی کیا رہا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ